اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب تک بلکل خیریہ سے ہوں گے اچھا جی آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ سپیشلی مدرز کے لیے جو ہے وہ بہت یوسفل ہونے جا رہی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں امپورٹنٹ میڈیسنز جو کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ گھر پر موجود ہونی چاہیے اور یہ تمام جو میڈیسنز ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ تمام جو ہے وہ میرے پیڈی اٹریشن سے ریکمینڈڈ ہیں میں اپنے بیبیز کے لیے یہ میڈیسنز یوسف کرتی ہوں اور یہ میرے گھر جو ہے وہ ہر وقت موجود ہوتی ہیں تو چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میک شور لائک اور سبسکرائب مائی چینل سب سے پہلی جو میں آپ لوگ کے ساتھ میڈیسنز شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ تقریبا جو ہے وہ زیرو ٹو ون ایئرز کے بیبیز میں زیادہ یوسف ہوتی ہیں اور اس سائٹ پہ جو میڈیسن میں نے رکھی ہوئی ہے یہ جو ہے یہ بڑے بچوں کے لیے زیادہ یوسف ہوتی ہیں سب سے پہلی جو میڈیسن ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے جی یہ وائٹیمن ڈی کے ڈروپس ٹھیک ہے اور یہ اس کا نام ہے جی ڈی میکس ٹھیک ہے تو جب سے جو ہے نا وہ بیبی پیدا ہوتا ہے فرم نا ویری فرسٹے جو ہے وہ ڈیلی آپ نے بچے کو وائٹیمن ڈی کا جو ہے نا وہ ایک ڈروپ لازمان دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو بونز ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کی گروہت ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر بچے بریسٹ فیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وائٹیمن ڈی کی جو کوانٹیٹی ہے وہ مدر ملک میں کامی ہوتی ہے کیونکہ آر لیڈی جو ہے نا وہ بارڈی میں بھی ہمارے وائٹیمن ڈی کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے لازمی جو ہے نا یہ سپریمنٹ بچوں کو دیا جاتا ہے فور دیئر گوڈ گروہت تو کمپنی ہے یہ میٹرکس کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی کے ڈروپس ہیں اور ان کا نام ہے ڈی میکس بہت ہی اچھی جو ہے یہ کمپنی ہے اور آپ نے جو ہے وہ ڈیلی بچے کو ایک ڈروپ لازمان وائٹیمن ڈی کا دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو پرائز ہے وہ ہے جی 3 65 ڈروپیز ٹھیک ہے اور یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ آگے سے ربڑ کیپ کے ساتھ آتی ہے اور آرام سے جو ہے نا اس سے ایک ہی ڈروپ بائی راتا ہے تو آپ نے بچے کو ایک ہی ڈروپ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا دی سیکنڈ نمبر پہ آ جاتی ہے جی یہ پینڈول ڈروپس ٹھیک ہے یہ انفینٹ ڈروپس ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو چھوٹے بچوں کے لیے دو سال تک بچوں کے لیے جو یوز کی جاتی ہے یہ وہ والے ڈروپس ہیں ٹھیک ہے اور پینڈول تو آئی تنگ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیبلٹس ہوتی ہیں اڈرلٹس کے لیے ٹھیک ہے اور چھوٹے بیبیز کیلئے یہ والے ڈروپس آتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ہر وقت جو ہے نا یہ موجود ہونے چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ فریکزمپل بچے کو بخار ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دے سکتے ہیں یاگر بچہ بہت درور ہے بہت انکمفرٹیبل ہے تب بھی آپ یہ پینڈول ڈروپس کو دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بچے کو جب ویکسینیشنز لگوائی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی بچے کو تھوڑا بہت بخار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ آرام سے یہ پینڈول بچے کو دے دیں اور بچہ جو ہے نا وہ بلکو ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنے بچے کے جو ہے نا وہ وزن کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈوز دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پر لکھی ہوئی ہے میں جو ہے وہ زیادہ تر ہاف ڈروپر جو ہے نا وہ دے دیتی ہوں بیبی کو ٹھیک ہے اور اس سے جو ہے نا آرام آ جاتا ہے بچے کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس میڈیسن آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے یہ نیسل ڈروپس ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے چھوٹے بیبی کو عموما زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ناک جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے روتا ہے اس کو سکون نہیں آتا تو آپ جو ہے وہ بچے کے نوز میں ایک ایک کترہ اگر ڈال دیں تو بچے کی نوشٹرز اوپن رہتی ہیں اس کا پیسے جو ہے وہ اوپن رہتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ آرام سے سو لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اور آپ کو کسی بھی جو ہے وہ میڈیکل سٹور سے اگر آپ کو کہیں کہ نیسل ڈروپس جو ہے آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے کسی بھی کمپنی کے آپ کو یوز کر سکتے ہیں مطلب میں جو ہے ان کے اندر فارمولا یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ سوڈیم کلورائل ہوتا ہے یہ تو یہ آپ آرام سے جو ہے ایک ایک ڈروپ آپ نے دونوں بچے کی دونوں نوشٹرز کے اندر ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بچے کا جو پیسج ہوتا ہے وہ فوراں اوپن ہو جاتا ہے تو یہ میرے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے مجھے فرسٹ فورن منٹس جو ہے ایک ایک ڈروپ دونوں نوشٹرز میں ڈالنے کے لئے کہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہے آپ دیلی بچے کو ایک ایک ڈروپ ڈال سکتے ہیں بعد جو بچے کا مسئلہ ہوتا ہے مین چھوٹے بیبیز کا وہ ہوتا ہے جی کولک کا مسئلہ ٹھیک ہے یعنی کہ بچے کے پیٹ میں جو ہے وہ گیس ہو جاتی ہے اور بچے کو جو ہے نا وہ مرور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سیچویشن میں یہ جو ہے نا چار میڈیسنز میرے پاس ہیں ٹھیک ہے اس میں سے یہ جو میڈیسن ہے سب سے پہلے یہ جو ہے یہ ہربل میڈیسن ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے جی برک کولک ڈروپ ٹھیک ہے یہ بہت اچھے جو ہیں نا وہ ڈروپ ہیں اگر بچے آپ کو بہت زیادہ رو رہا ہے ٹھیک ہے کسی طریقے سے وہ چپ نہیں ہو رہا اس کا پیٹ بھی حالکہ فول ہے آپ نے اس کو فیڈ بھی کروایا ہوا ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اپنی ٹانگیں جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ رگرڈ آیا ہے تو یقیناً جو ہے اس کو کولک کا ایشو ہے تو یہ ڈروپس جو ہیں یہ کولک ڈروپس بہت اچھے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ نقصان نہیں ہے یہ ہربل میڈیسن ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے دینی کتنی ہوتی ہے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ ایک کیجی جو ہے ایک کیجی ویٹ کے لیے ایک ڈروپ دینا ہوتا ہے مطلب اگر آپ کے بچے کو جو وزن ہے وہ تین کیجی ہے تو آپ نے تین ڈروپس دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں دن میں تین دفعہ ٹھیک ہے اقارڈنگ ٹو ہز اور ہر جو ہے ویٹ ٹھیک ہے تو ایک میں یہ یوز کرتی ہوں یہ بھی میرے ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھے اس کے بعد جو نیکسٹ ڈروپس آ جاتے ہیں یہ والے پرو کولک یہ تھوڑے سے ایکسپنسف والے ڈروپس ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جو پرائز ہے نا وہ ہے جی سیونھھ نائنٹی فائی روپیز ٹھیک ہے اور یہ پرو کولک کے نام سے آتے ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے نا یہ دراصل پرو بائیوٹک ہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ پانچ ڈروپس بچے کو جو ہے نا دن میں ایک دفعہ دینے ہوتے ہیں زیادہ جو ہے وہ دن کے ٹائم آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ نے تب ہی دینے ہیں جب آپ کے بچے کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کولک ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ درور ہے بہت زیادہ ڈیٹی ایج کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تب ہی بچے کو دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے ڈروپر کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے یہ بھی اس طریقے سے جو ہے نا یہ ڈروپر کے ساتھ آتے ہیں تو یہ آپ اس سے جو ہے نا ایزیلی بچے کو پانچ ڈروپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے نا ڈاکٹر نے مجھے ریکمینڈ کیے تھے کہ جب بچے کو بہت اکولیک کشو اور بچے کے پیٹ میں گیس ہے اس کی ہوا نہیں چل رہی تو آپ نے بچے کو یہ دے دینے ہیں پانچ ٹرپس ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک چیز دینی ہے ٹھیک ہے مطب یہ آپ یہ دے دیں تو یہ آپ یہ دے دیں ٹھیک ہے آپ نے دونوں چیزیں وہ کٹھی نہیں دینی اس کے بعد جی یہ جو دو چیزیں ہیں یہ میری مادرز اور مادر ان لاؤ نے یہ مطب رکمنڈ کی تھی ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر کی رکمنڈیشن پہ نہیں ہے ایک جو ہے یہ ہے جی گرائی وارٹر ٹھیک ہے اس کا جو ساری پیکنگ ہے نا وہ میری بیٹی نے خراب کر دی ہے ٹھیک ہے سو یہ جو گرائی وارٹر ہے یہ وڈ ورڈز کا گرائی وارٹر ہے اور یہ جو ہے مطلب یہ بھی آپ بچے کو دے سکنے ہیں یہ بھی مطلب دست مرور اور ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ بیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کا نام ہے جی اکسیر حضموم ٹھیک ہے میں اس کی جو پچر ہے وہ یہاں پہ سکرین پہ لگا دوں گی اور اس کی بھی جو پیکنگ ہے نا وہ میری بیٹی نے جو ہے وہ اتار دی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میری مادر ان لاؤ اور مادر ہیں انہوں نے رکمنڈ کیا ہے تو یہ بھی جو ہے آپ بچے کو دے سکتے ہیں اور یہ جو ہے یقین کریں کہ میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے میری فرس ڈاٹر ہے اس کے بعد بھی بیٹا ہوا ہے تو اپنی ڈاٹر کو میں نے ان دونوں چیزوں سے اس کا جو گیس والا اشیو ہے اس کو ریزولف کیا تھا اور وہ جو دونوں ڈاپس جو آپ کو میں نے پہلے شو کی ہیں وہ ڈاکٹر کے رکمنڈڈ ہیں ٹھیک ہے نیکس جو اشیوز بیبیز کے اندر آتا ہے وہ آتا ہے جی اگر بچے کو لوس موشن ہو گئے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بار بار جو ہے وہ سٹول پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے ویسے تو مادر فیٹ کے ساتھ نارمل ہوتا ہے لیکن اگر وہ لوس موشن اسے سٹارٹ کر دی ہیں تو آپ جو ہے وہ بچے کو یہ جو ہے نا لیکوڈ دے سکتے ہیں ڈاکٹر سے پوچھے بغیر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ پرو بائیوٹک ہوتے ہیں اور اس کا نام ہے جی آسپور اور یہ آپ نے جو ہے نا فور ٹائمز دینے ہوتے ہیں بچے کو ہاف ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کی جو بارٹل ہے وہ کچھ اس طرح سے اس کے اندر بارٹلز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اوپن کر کے ٹھیک ہے اس کا جو ہاف پورچر ہے وہ بچے کو پلا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہاف جو ہے اس میں سے میں نے یوز کیا ہوا ہے تو آپ نے ہاف جو بارٹل ہے وہ بچے کو پلا دینا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ ٹوٹل چار دفعہ پورے دن میں بچے کو دینا ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے اس سے بچے کو بچے کی جو ڈیجسٹیف ہیلت ہے وہ اچھی رہتی ہے بچے کو جو ہے نا وہ کسی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کی یوزیج بھی جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ڈیجسٹیف ہیلت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈائریا اگر بچے کو ہو جائے تو اس کی مینجمنٹ میں جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچے کی جو مطلب اچھے جو ہمارے گوڈ بیکیریہ ہوتے ہیں باڈی میں ان کی کوانٹیٹی منٹین کر کے رکھتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی جو ہے نا وہ ایک اور ڈراپس آتے ہیں اور ان کا نام ہے جی انٹیریو جرمینیا ٹھیک ہے تو یہ وال مینی باٹلز یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے مرضی ہے کہ آپ اسپورٹ یوز کریں یا یہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے ان دونوں کو بلکل ہو کے کیا ہے کہ آپ چاہے تو اسپورٹ یوز کر لیں چاہے تو انٹیریو جرمینیا یوز کر لیں تو آپ نے دونوں میں سے ایک جو ہے نا مطلب وہ یوز کرنی ہے اور اس کی ہاف باٹل بچے کو پلانی ہے ٹھیک ہے یہ جی ٹیٹمنٹ ہو گیا ڈائریا کے لیے اس کے علاوہ ان کے ساتھ اگر بچے کو آرام نہیں آرہا تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر بچے کو بہت بچے کو دے سکتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں ٹھیک ہے کیونکہ لوز موشن سے فوراں بچے کا اندر پانی ہوتا ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتا ہے تو پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ ان بچے کو فوراں ڈاکٹر کے بس لے کے جائیں اس کے علاوہ فیورمیٹ کے نام سے یہ سیرپ آتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ڈائریا اور لوز موشن کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے تو یہ بھی آپ بچے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اور یہ بہت بیسٹ ہے فور ڈائریا اگر بچے کو لوز موشن ہو رہے ہیں بات کر لیتے ہیں جی اگر فار ایکزمپل بچے کو ہو گیا ہے جی مسئلہ اس کے بچے کے ماؤت میں جو بن گئی ہے اورل تھرش ٹھیک ہے اورل تھرش کیا ہوتی ہے جیسے کہ اس کو اگر عام زبان میں بولا جائے اس کو کھا جاتا ہے کہ بچے کی موہ میں چھالے بن گئے ہیں چھالکے بن گئے ہیں جیسے کہ ہمارا موہ اس میں چھوٹو چپ چھالکے بنتے ہیں بریشٹل بن جاتے ہیں اور ہمارے موہ میں بہت درد ہوتا ہے اسے طریقے سے بچے کی ماؤت میں پورے ماؤت میں جو ہے وہ وائٹ کلر کے چھالکے بن جاتے ہیں جن کو اس کو اورل تھرش بولا جاتا ہے اور آپ اس کو ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کہ بچے کی زبان پر دودھ جمع ہوئے ہیں بچے کی لپس پر اور زبان پر دودھ جمع ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ نے کیا کرنا ایک سواف سی کارٹن لینی ہے اور اس کارٹن سے آپ نے اس وائٹ والے پارٹ کو رب کرنا ہے اگر تو وہ رب ہو جائے تو اس مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ جم گیا ہے لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا وہ رب کرنے سے ختم نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو اورل تھرش ہے اورل تھرش کا مطلب ہے کہ بچے کو ییسٹ انفیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کیسے میں یہ دو میڈیسنز آتی ہیں یہ دونوں بہت بیسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک جو میڈیسن ہے وہ ہے نیل سٹیٹ ٹھیک ہے تو یہ اورل ڈرواپس ہیں یہ آپ نے بچے کو صبح دوپہ شام دینے ہوتے ہیں اس کی پرائز ہے 129 روپیز ٹھیک ہے آپ نے یہ ڈ اور بچے کے دونوں طرف جو ہے نا موت میں دونوں سائٹس پہ لپس کے اندر ٹھیک ہے آپ نے یہ بچے کو جو ہے وہ انجیکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے بچے کا وہ جو جتنی بھی اور تھرش والی جگہ ہے ساری اس تک جو ہے نا اس کے اوپر یہ ڈراپس لگیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بچے اس کو اندر بھی لے جاتا ہے سوالو کر لیتا ہے تو اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کور جیل آتی ہے اس کا نام ہے جی میکروز جیل یہ بہت بیسٹ جیل ہے بہت زیادہ بیسٹ مطلب صرف آپ اس کو ایک دن استعمال کریں گے اور آپ کا بچہ جو ہے نا وہ بلکل اوکے ہو جائے گا اس کی اورل سرش بلکل ختم ہو جائے گی تو اس کو یوز کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی جو اس کی ساتھ جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی سپون آتی ہے ٹھیک ہے آپ نے چھوٹے بیبیز کے لیے مطلب ج جو 3-4 منز کے بیبیز ہیں اس کے لیے آپ نے 1.25 ایمل یوز کرنی ہوتی ہے اور بڑے بچوں کے لیے جو ہے نا ایتنگ سو 2.5 اس کے اندر جو ہے نا وہ سپون دی ہی ہوتی ہے اصل میں وہ میرے پاس ابھی نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹے بیبیز کے لیے اگر آپ کا بچہ تین یا چار مند کے زیادہ ترجمہ چھوٹے بچوں کو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھو یہ 3 منز کے بیبیز کو یہ اورل سرش ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فیڈر لینا ہے اور فیڈر کی جو ن نپل ہے اس کے اوپر آپ نے یہ تمام جل جو ہے سیندر سے نکال کے اپلائے کر لینی ہے ٹھیک ہے جتنی قوانٹی جو ہے لکھی ہوئی ہے 1.25 ایمل ٹھیک ہے وہ ساری آپ نے فیڈر کی نپل پر اپلائے کر لینی ہے اور وہ نپل بیبی کے موہ میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ تمام جل جل ہے وہ بچے کی موہ میں اپلائے ہو جائے گی اور اگر بچہ اس کو سوالو بھی کر لیتا ہے تو اس کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہے آپ نے تین میں تین سے چار دفعہ اس کو لگانا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے نا یہ تین کریں کہ ایک دن میں ہی وہ ساری اورل سرش ختم ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد ہے جی ایک یہ میڈیسن آتی ہے جی کف میٹ ٹھیک ہے یہ آئی وی لیف ایکسٹریکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کا جو ہے وہ آئی وی لیف ایکسٹریکٹ جو ہے وہ جوس کر سکتے ہیں اس کی پرائز ہے 165 روپیز یہ بچے کو اگر جو ہے نا وہ خانسی ہو رہی ہے ہلکی پھل کی تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہربل میڈیسن ہے اور اس کا بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے بہت اچھی میڈیسن ہے ٹھیک ہے آپ یہ آپ نے فائیو ڈروپس دینے ہوتی ہیں تین سے چار ماہ تکے بچے کو ٹھیک ہے عدد آ جاتی ہے جی یہ بائیو ٹوینٹی ون کی ٹیبلٹس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جب آپ کا بچہ جو ہے نا سکس منس کا ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے کچھ بچے تیت نکالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو جو بچے تیت نکال رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو ہے نا یہ بچے کو یہ والی بائیو ٹوینٹی ون اس کی تھوڑی سی جو ہے نا یہ ر نا کچھ اس طریقے سے چھوٹو ٹیبلٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ نے بچے کو دو ڈیلی کھلانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بچے جو ہے نا وہ روتا نہیں ہے اور آرام سے جو ہے نا وہ نتیت نکال لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے نا اچھی میڈیسن ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد نیکس میڈیسن ہے وہ ہے جی سوڈو کریم ٹھیک ہے تو عموماً جو ہے وہ بچوں کو ریشز کا پروپلم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو جب بچے کی نلکی پلکی رڈ ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے تو آپ تب ہی اپلائی کر دیں ٹھیک ہے آپ نے پتلی سی لیئر اس کی اپلائی کرنی ہوتی ہے تو آپ کا بچہ بلکل اوکے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں سے تھوڑی سی جو ہے وہ میں نے یوز کی ہے مطلب یوز میں کافی ٹائم کر چکی ہوں لیکن یہ یوز بہت تھوڑی سی ہوتی ہے مطلب جس ایک فنگرز آپ لیں تو وہ بس اناف ہوتی ہے جو ہے نا ریشز کے لیے سب سے بیسٹ کریم ہے ٹھیک ہے س یہ والے ڈراپس ٹھیک ہے ان ڈراپس کا نام ہے جی زائنوسین ٹھیک ہے اور یہ آپ کے بچے کا ناک جب جو ہے نا وہ ان ڈراپس کے ساتھ اوپن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جو آپ کو ڈراپس میں نے پہلے دکھائیں ہیں مطلب جو نیسل ڈراپس ہوتے ہیں تو اگر ان ڈراپس کے ساتھ آپ کے بچے کا ناک اوپن نہیں ہو رہا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ والے ڈراپس جو ہے نا وہ بچے کو ڈالنے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہ ڈراپس ج اس طریقے سے پھر باڈی عادی ہو جاتی ہے اس چیز کا آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے کہ بچے کی نوز اس سے ہی اوپن ہو جائے لیکن اگر کسی صورت میں سٹیم دینے کے باوجود بھی بچے کا ناک اوپن نہیں ہو رہا اپنے اوپن نہیں ہو رہا تو آپ نے تب یہ ایک ایک ڈراب ڈالنا ہے اور اس سے آپ کو فوراً ریلیف مل جائے گا بچے کا ناک فوراً اوپن ہو جائے گا لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ نے دیلی بیسز پر استعمال نہیں کرنے اور یہ تین ماہ سے چھوٹے بیبیز کے لیے نہیں ہے جب آپ کا بچہ بڑا ہے یعنی کہ اب آپ فور منتھ تو یہ اس صورت میں آپ یوز کر سکتے ہیں چھوٹے بیبیز کے لیے صرف یہی والے روپس آپ یوز کر سکتے ہیں کچھ میڈیسن جو کہ بڑے بچوں کے لیے زیادہ یوز ہوتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے یہ والی میڈیسن ہے اس کا نام ہے زینٹل تو یہ جو میڈیسن ہوتی ہے اگر بچے کے پیت میں کیڑے ہو جائیں مطلب عمومن بچے جو زیادہ جو مٹی میں کھیلتے ہیں تو جرمز انٹر ہو جاتے ہیں باڈی میں اور بچے کے بیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں وارمز پیدا ہو جاتے ہیں تو صورت میں آپ بچے کو یہ ایک زینٹل میڈ کے نام سے میڈیسن آتی ہے یہ آپ بچے کو دے سکتے ہیں اور میں نے یہ تب یوز کی تھی میری بیٹی کو وہ پین وارمز کا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ میڈیسن یوز کی تھی ٹھیک ہے ڈاکٹر نہیں مجھے ریکمینڈ کی تھی اور یہ اس طرح سے ایک چھوٹی سی رپ آتا ہے یہ پورا آپ نے ایک کٹھا ہی بچے کو دینا ہوتا ہے مطلب یہ ونڈ روز ہوتی ہے اور یہ پوری کی پوری آپ نے ایک کٹھی پلانی ہوتی ہے تقریباً دو چمہ یا ڈیٹ چمہ بن جاتی ہے تو یہ آپ نے ایک کٹھی بچے کو دینی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک بات کے بعد آپ نے دوبارہ میڈیسن ریپیٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے دو دفع آپ نے میڈیسن دینی ہوتی ہے اگر کوئی اگ وغیرہ یا کوئی لاروہ اندر رہ بھی گیا ہے تو وہ بھی نکل جائے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں یہ نیکس میڈیسن اس کا نام ہے ٹرائی میٹا بول یہ بہت اچھا سی رپس کی پرائز ہے اگر بچے کو بھوک نہیں لگ رہی تو اس صورت میں یہ والی میڈیسن دی جاتی ہے مطلب اگر بچے کھا پی نہیں رہا تو آپ یہ والی میڈیسن بچے کو دے سکتے ہیں یہ میرے راکٹر نے کمنٹ کی تھی میری بیٹی اچانک سے اس نے کھانا بھی بہت کم کر دیا تھا تو ڈرکٹر نے یہ ریکمینڈ کیا تھا اس کے ساتھ ایک ساشی آتا ہے وہ ساشیہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ میڈیسن آپ نے چودہ دن کے در استعمال کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پاورفل سٹیمولنٹ آف اپیٹائٹ این گروتھ ٹھیک ہے تو اس کے اندر وہ وائٹیمنز ہیں ٹھیک ہے اور اس سے بچے کو بھوک لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایک ویک استعمال کریں ڈیڑھ ویک استعمال کریں اس کے بعد آپ بچے کو بھوک لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے مطلب میرے کیس میں میری بیٹی کو سیکنڈ ڈے سے ہی بھوک لگنا سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس نے اتنا زیادہ کھانا شروع کر دیا تاکہ میں اس کے بعد اس کو یہ سیرپ دیا ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ بہتا چا سیرپ ہے اگر آپ لوگ کے بچے ٹھیک طریقے سے نہیں کھاتے اس کے بعد جو میڈیسن آجاتی ہے وہ آجاتی ہے جی آجاتی ہے بروفن ٹھیک ہے تو یہ بروفن جو ہے نا یہ بڑے بچوں کے لیے میڈیسن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے فیور پین اور انفلمیشن ان تینوں چیزوں کے لیے بچے کو اگر بخار ہے ٹھنڈ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے بچے کو جسم میں درد ہے تو یہ آپ جو ہے نا آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بروفن نیکس جیچی چیز آجاتی ہے یہ سیرپ ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے دوفالک اور یہ بہت اچھا سیرپ ہے یہ مینجو سیرپ ہے یہ کونسٹیپیشن کے لیے ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے صبح دوپہ شام جو ہے ایک ایک چمچ بچے کو دینا ہوتا ہے اس کی فرائز ہے وہ ہے دو سو دس ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھا سیرپ ہے اور ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے بیوی کو دینا ہے اگر اس کو قبض کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے بچے کچھ وہ مشکلے روپی ہے تو کچھ وہ چا رب بنائے ہیں وہبنی کچھ پہلے ہوچیں گے شایدơi پہلے گا ہمارا Name پہلے شاید میں ہے پیناڈال اور یہ بڑے بچوں کے لئے ہے مطلب اباب ٹو یئرز ٹھیک ہے ٹو یئرز سے لے کر ٹو یئرز تک کے بچے جو ہے ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کی پرائز نائنٹی ٹو روپیز ہے اور یہ بھی جو ہے نا وہ آپ نے مطلب اگر بچے کو ہلکپل کا بخار ہو رہا ہے اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے یا اس کی طبیعہ تھوڑی بہت خراب لگ رہی ہے تو آپ یہ بچے کو فوراں سب سے پہلے پیناڈال دے دیں اچھا اس کے بعد جی ایک اور یہ میڈیسن ہے جی یونی ڈان ٹھیک ہے تو یہ والی میڈیسن سوری اور جو میں نے آپ کو اس سے پہلے میڈیسن دکھائی ہے یہ دونوں جو میڈیسن ہیں یہ دونوں جو ہیں نا یہ وومٹ کے لئے ہیں ٹھیک ہے دونوں کا جو فرمولا ہے وہ بالکل سیم ہے یہ یونی ڈان یہ والی بھی مطلب الٹی کی دوائی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے بچے کو کھانے سے پہلے دینی ہوتی ہے اس کی پرائز بھی ففٹی نائن روپیز ہے ٹھیک ہے اور یہ صبح دوپیش ہے ہم آپ نے بچے کو ایک چمچ دینی ہے ٹھیک ہے یہ الٹی کے لئے ہے یہ دونوں سی رکھ لیا جاتی ہے جی کال پھول ٹھیک ہے یہ والی میڈیسن بھی بخار کے لئے ہوتی ہے درد اور بخار سے آرام کے لئے ٹھیک ہے اور یہ بچے کو آپ نے دینی ہوتی ہے اس کے ایج کے اقارڈنگ یہاں پر ساری ڈوزیج منشن ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ چار سے گیارہ مانگ ہے تو آپ نے one and three by four چائے کا چمچ دینی ہے ٹھیک ہے اگر ایک سے دو سال ہے تو one and one by four چائے کا چمچ دینی ہے تو یہ ساری اس کے اوپر انسٹرکشنز منشن ہے تو یہ آپ جو ہے نا یہ دے سکتے ہیں لیکن جب آپ یہ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے پیرا سیٹمول جو ہے نا وہ الگ سے نہیں دی رہا کیونکہ اس کا فرمولہ بھی جو ہے وہ پیرا سیٹمول ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی یہ والا لوشن اس کا نام ہے جی کیلا مائی لوشن ٹھیک ہے یہ ہیٹ ریش کے لیے ہوتا ہے مطلب اگر گرمی ہیں بچے کو چھوٹی وہ گرمی دانے سے جو ہے وہ نکل آئے ہیں جساں بچے کو پت نکل آتی ہے ٹھیک ہے تو بچے بہت زیادہ اس کو خارش کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس سیچویشن میں کیا کرنا ہے کہ روی لے کے اس کیو پر یہ لوشن لگا کے آپ نے بچے کی باڈی پر جو ہے یہ اپلائے کرنا ہے اس سے بچے کو بہت مطلب تھنڈ اور سکون کا احساس ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب انسیکٹس بائٹ اگر کر جائے بچے کو کوکیرہ مکوڑا وغیرہ کر جائے تب بھی آپ یہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر بچے کی سکن ایریٹیٹ ہو رہی ہے خاص کر کے اگر اس کو سن برنا ہے ٹھیک ہے تو یہ لوشن بہت اچھا ہے یہ میں نے تھوڑا سا اس کو یوز کیا تھا تو اس سے کافی جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے بچوں کو ٹھیک ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں نا آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت حیل فل ثابت ہوئی ہوگی اور اگر ایسا ہے تو میک شور جی لائک اور سبسٹرائب مائی چینل اور ملیں گے جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ